اسلام علیکم دوستو پاکستان بہو مقابلہ زمبابے تیسرا ونڈے میت جس میں کاسے مکرم نے پاکستان ٹیم کو ہارا ہوا میت جتوا دیا کاسے مکرم نے تاریخ رکم کر دی بابر ایساں ویرات کولی سوریہ کمار جاداب روحید شرمہ کو پیچھے چھوڑ دیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کس قدر کاسے مکرم نے پاکستانی ٹیم کو ہارا ہوا میت جتوایا اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں ویڈیو کو اپنے شروع سے لے کر انڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے دوستو تیسرا ونڈے میت جس میں زمبابے ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا زمبابے ٹیم نے مقررہ پچاس اوورز میں دو سو نوے رنز بنائے پاکستان ٹیم کی طرف سے بولنگ میں شاہ نواز دھانی نے چار ویکٹیں حاصل کی جبکہ آمیر جمال نے بھی چار ویکٹیں حاصل کی آمیر جمال نے بڑا ریکارڈ بھی قائم کا ڈالا پہلے میچ میں چار ویکٹیں دوسرے میچ میں پانچ ویکٹیں اور پھر تیسرے میچ میں چار ویکٹیں حاصل کی یوں زیادہ ویکٹیں لینے والے بولر بھی بن چکے ہیں پاکستان ٹیم کی طرف سے اوپننگ کے لیے دو نیو کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا لیکن شروعات بلکل بھی اچھی نہیں رہی پاکستان ٹیم کی تیسرے ونڈے میچ میں جب لاسٹ پر پاکستان ٹیم کو اٹھارہ گینوں پر پچاس رنز چاہیے تھے اور پاکستان ٹیم کی آٹھ ویکٹیں بھی گیر چکی تھی تو قاسے مکرم نے اس میٹ میں ایسی بلے بازی کی کہ انڈین میڈیا بھی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گیا زمبابے بولرز کی دلائی کی اگر ہم قاسے مکرم کی بیٹنگ کی بات کریں تو قاسے مکرم نے چالیس گینوں پر ستہ رنز کی اننگ کے لیے دو سو نوے رنز کے تعقب میں قاسے مکرم نے آخری اٹھارہ گینوں پر پچاس رنز چیز کر لیا نو ویکٹیں گیر چکی تھی لیکن پاکستان ٹیم کو ہر اوہ میچ قاسے مکرم نے جتوا دیا جس کے بعد سب قاسے مکرم کی تعریفیں کرنے لگے یوں پاکستانی ٹیم نے تیسرے ونڈے میچ زمبابے ٹیم سے جیت لیا